وہ توہین عدالت نہ کریں میں توہین عدالت کیلئے تیار ہوں جس کا دل چاہتا ہے جس عدالت میں بولا ہے شہید ظلفقار علی بٹو صاحب کے ساتھ عدالتی قتل کیا گیا ہم آج بھی وہیں کھڑے جہاں پر شہید بابا ظلفقار علی بٹو صاحب کو شہید کیا گیا ان کا عدالتی قتل کیا گیا آج چار اپریل کو بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے یہ خوف سے کہ ان کے خلاف بات نہ کریں یہ خوف سے کہ ہم توہین عدالت سر ہم ماننے کے لئے تیار ہے جس مرضی عدالت میں میں بلالو جب آپ شہید ظلفقار علی بٹو کو انصاف نہیں دے سکتے آپ انصاف کسی کو بھی نہیں دے سکتے اس توہین عدالت کو کون پوچھے گا خوف سے اس ڈر سے یہ عدالتیں اس کیس کو کبھی بھی نہیں جناب سپیکر سنے گی جس میں شہید ظلفقار علی بٹو کے قاتلوں کو ان کا پردہ چاہ کریں گے جناب سپیکر جناب سپیکر تاریخ کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر چار اپریلے پھر سیادے نے اور جس طرح اس قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے غریب کسان کے ساتھ مظلوم کے ساتھ ہر سسکسٹیوی آواز کے ساتھ شب خون مرا گیا جس طریقے سے پاکستان کے موسن کو آئین موسن کو چار اپریل کو عدالتی قتل کیا گیا کیا جناب سپیکر آج کس پاکستانی کا دل نہیں کرتا کہ وہ توہین عدالت نہ کریں میں توہین عدالت کیلئے تیار ہوں جس کا دل چاہتا ہے جس عدالت میں بولائیں جب میں اپنے موسن کے قاتل کو آج دن تک در سال ہو گئے سر صدر پاکستان جناب آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آرہا کہ اس کو انصاف دیا جائے اس شخص کو جس شخص کے بنائے ہوئے آئین کے نتیجے میں ہم اس ہاؤس میں بیٹھیں جس شخص کے بنائے ہوئے آئین کے نتیجے میں یہ صرفیت محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس شخص کے بنائے ہوئے آئین کے تحت یہ ملک چل رہا ہے یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے جناب سپیکر کہ ایک عام ہاری ایک کسان کو زبان ہو وہ بات کر سکے یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کسی بھی عربوں خربوں کے انڈسٹریز کے مالک کے آگے ایک یونین پہ لوگ کھڑے اور اپنے حقوق کے لیے بات کر سکے یہ کیسے یہ ان کو یہ حضم ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ یہ میرا رائٹ ہے یہ میرا حق ہے یہ شہور دینے والا شخص کیسے حضم ہو سکتا تھا اس ملک کے اوپر آج جو چیزیں آج بھی ہم بگت رہے ہیں جناب سپیکر وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بگت رہے ہیں کہ شہید ذرفقار علی بٹو صاحب کے ساتھ عدالتی قتل کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کو انہیں پتا تھا جناب سپیکر کہ جس طرح میرے دوست نے ذکر کیا کہ او آئی سی جس طرح لاہور میں وہ کانفرنس کی گئی وہ ہی ان کی ان کو تکلیف دے رہی تھی کہ کیوں اس نے تمام دنیا کو اکٹھا کر کے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانی جا رہے تھے وہ لوگ جو اس ملک کے اندر اپنی سلطنت بنانا چاہتے تھے ایک غیر آئینی طاقت بن کے کیسے وہ یہ برداشت کر سکتے تھے کہ شہید ذرفقار علی بٹو عام آدمی کو اس ایوان تک پہنچائے جہاں آپ بیٹھے ہیں جناب سپیکر یہ شہید ذرفقار علی بٹو صاحب کی ہی ویجن تھا اور شہید ذرفقار علی بٹو صاحب کا ہی دیا ہوا شہور ہے کہ آج اس ہاؤس میں مجھ جیسا ایک ورکر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو یہ شہید ذرفقار علی بٹو صاحب کی دیوی تعلیمات ہیں جناب سپیکر آپ آئین اٹھا لیں آپ ایڈوکیشن میں اٹھا لیں آپ ایٹمی قوت بنیں تو وہ شہید ذرفقار علی بٹو کے ہی ویجن تھا انہی کی سوچ تھی جناب سپیکر پھر کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کا رجی جناب سپیکر آج ہزاروں لوگ اپنے کیسوں کے انتظار میں ایسے لوگ جو بچارے مر گئے ہیں ایسے لوگ جو جو جس مقصد کیلئے انصاف کا دروازہ کٹ کٹا رہے تھے وہ ان کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ اس توہین عدالت کو کون پوچھے گا تو اس خوف سے اس ڈر سے یہ عدالتیں اس کیس کو کبھی بھی نہیں جناب سپیکر سنیں گی جس میں شہید ذرفقار علی بٹو کے قاتلوں کو آپ ان کا پردہ چاہ کریں گے اگر شہید ذرفقار علی بٹو کے قاتلوں کو آپ قوم کے سامنے لے آتے تو آج ایسے فیصلے سننے کو یہ قوم سننے نہ پڑتے آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس ٹیم بھی سر چار تین تھے آج بھی چار تین ہے صرف معاملہ تھوڑا سا اُلٹے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جناب سپیکر کہ اتنا سفر کرنے کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کا وہ تمام پاورز دوبارہ اس ہاؤس کو دینے کے بعد آئین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آج بھی وہیں کھڑے جہاں پر شہید بابا صرف معاملہ علی بٹو صاحب کو شہید کیا گیا ان کا عدالتی قتل کیا گیا آج چار اپریل کو بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہم نے کوئی ایسی سر جناب سپیکر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں ہم شہید زلفقار علی بٹو صاحب کے ویجن کو آگے لے کے جانے کے لیے جب تک یہ ہاؤس اس چیز کی وضاحت پر نہ لے کے جائے کہ یہ فیصلہ نہ کرے آج یہ ہاؤس کہ جناب جو سپریم کورٹ میں شہید زلفقار علی بٹو صاحب کا کیس پڑا ہے اس کو ڈے بائی ڈے لے کے آئے تو سر انشاءاللہ اس ملک میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہ چہریں آپ کو نظر آئیں گے یہ خوف سے کہ ان کے خلاف بات نہ کریں یہ خوف سے کہ ہم توہینی عدالت سر ہم ماننے کے لیے تیار ہے جس مرضی عدالت میں میں بلالو جب آپ شہید زلفقار علی بٹو کو انصاف نہیں دے سکتے آپ انصاف کسی کو بھی نہیں دے سکتے شکریہ